السلام علیکم ورامت اللہ وبرکاتہ تو آج ہم لوگ دیکھنے جا رہے ہیں ریسپیریٹری سسٹم ریسپیریٹری سسٹم کیا ہے کہ all living things need energy to move and grow اچھا اب اس میں یہ چیز آتی ہے کہ ریسپیریٹری سسٹم ایکچولی اس میں دو چیزیں آ جاتی ہیں ایک آتا ہے breathing کا mechanism اور ایک آ جاتی ہے respiration کا process breathing ہم کہتے ہیں سانس کو یا ہوا کو اندر لے جانا تاکہ ہم اس میں سے oxygen لے سکے اور ہوا کو باہر نکالنا تاکہ اس کے ذریعے carbon dioxide کو باہر نکالا جا سکے this is breathing جس کو ہم سانس لینا کہتے ہیں respiration is a different process respiration میں کیا ہوتا ہے کہ جو oxygen breathing کے ذریعے اندر جاتی ہے وہ cells تک پہنچتی ہے cells کے اندر جو ہم نے کھانا کھایا ہوتا ہے وہ پڑا ہوتا ہے in a form of glucose وہ oxygen اس glucose کے ساتھ جو ہے وہ react کرتی ہے اور وہ کیا بنا دیتی ہے energy water and carbon dioxide یہ carbon dioxide جو as a result بنتی ہے respiration میں یہ ہم لوگ breathing کے ذریعے یا exhaling کے ذریعے اس کو body سے باہر نکال دیتے ہیں تو یہ دونوں step ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اب جو organisms ہم نے پیچھے پہ دیکھا تھا کہ وہ کھانا کیوں کھاتے ہیں کیونکہ ان کو energy چاہیے ہوتی ہے move کرنے کے لئے اور grow کرنے کے لئے they get energy by breaking down food substances اور energy ملتی کیسے ہے food substances کو break down کر کے we need oxygen to break down the food in every cell of our body ہمیں ہر cell of our body میں food کو break down کرنے کے لئے کیا چاہیے ہوتی ہے oxygen چاہیے ہوتی ہے اور ہمارے lungs یہ oxygen جو ہیں وہ respiration کے ذریعے لے کر آتے ہیں breathing process ہے that moves air in and out of the lungs respiration process ہے جس میں living organism use کرتے ہیں oxygen of air and food تاکہ energy produce کر سکیں ٹھیک ہے اور کاربن اکسائیڈ پروڈیوس ہوتی ہے دیورنگ دس پروسس پارٹ اور پوڈی جو کہ یوز ہوتے ہیں اس پروسس میں اس کو آپ کیا کہتے ہو ریسپریٹری سسٹم کہتے ہو یہ اب یہ دک ہمارا چھوٹا سا انٹرڈاکشن تھا ریسپریٹری سسٹم کے بارے میں موسیقی